کہ یہ پچھلے خاص طور دین سے دور سیکولر لبریلزم کی طرف لے کر جو جانا چاہ رہا ہے کیا پاکستان ان مقاصد کے لیے بنا تھا کیا لوگوں نے قربانیاں جو دی تھیں وہ لگ پاکستان کے لیے اور کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور کیا آج جو یہ بات کرتا ہے کہ اور میرا قرآن آپ کا قرآن کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر قرآن کہتا ہے کہ ان کی صیرت ان کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے تعلیمات سے آپ کو آزاد کراؤں گا اب اسی طرح دیکھیں کہ پوری قوم اجماع امت سب کا یہ کہنا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں تشریف لائے یہ کہتا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر نہیں ہے کہیں جبکہ ہمارا قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قرآن میں ایک پوری صورت صورت مریم وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص خاص طور پر جو ابھی کلپ آپ نے دیکھا جو عوض کے وقتے یہ خاتم النبی ہی نہیں کہہ سکتا تھا اور جو اوپر سے چہرے سے مسکرا رہا تھا اس کی مسکراہت کیا بتا رہی تھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ جس نے میری بات کو انڈوس نہ کیا حمایت نہ کی میرے پیغام کو آگے نہ پہنچایا اس نے شرک کیا جبکہ اللہ کی صفات میں اسی اللہ کے بنائے ہوئے بندے کو شامل کرنا ہی ایک شرک ہے اور حقائق یہ ہیں کہ ہر نبی ہر پیغمبر جب آیا تو اس نے پہلی دعوت شرک کو رد کرنے کی دی اور یہ اور اس کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کی حمایت کی یا نہیں تو پھر اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے نیا پاکستان جب اس نے بنایا تو کیا کراچی میں قادیانیوں کا ہر یونٹ متحرک نہیں ہوا تھا کیا یہ محض اتفاق تھا اور کیا ایک پروفیسر کے دباؤں میں منجمنٹ لاہور منجمنٹ یونیورسٹری کے طلبہ کو سرکاری پروٹوکول سے ربوہ لے کر جانا اور وہاں قادیانیوں سے ان طلبہ کو زبردستی دباؤں میں لاکر یک جہتی کا اظہار کروانا کیا یہ بھی محض اتفاق تھا اور کیا عمران خان غیر ملکی میڈیا کو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتا نہیں تھا کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی ازادی ہوگی ہر ادارہ وہ سوچے اور اپنا رول ادا کرے یہ فتنہ اگر چل نکلا تو پاکستان میں ایسی خور ریزی ہوگی ایمان رکھنے والے اور ایمان کمزور ایمان کے ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ بڑی بدقسمتی سے جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں ریاستی اداروں کا بڑا اترام ہے مگر عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے دورہ میار قبول نہیں ہوگا اور اگر قانون کے مطابق اس کو لگام نہ دی گئی تو شدید عوامی رد عمل آ سکتا ہے کسی کے دباؤ میں آئین قانون سے مابرہ عمل قبول نہیں ہوگا چاہے آج ہاتھ گریبان سے پون کو کیوں نہ چھو رہا ہو کہ کسی کا غلام کسی کی غلامی کرنے کے لیے کہاں کہاں مارے مارے پھر رہا ہے اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ نوکری کے لیے پہلے تو اس کا سارے کا سارا انحصار پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی پہ تھا اور اب مایوس ہو کر یا زیادہ انحصار امیرکی سیلیکشن کمیٹی پہ یہ کر رہا ہے یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاپولر ہے تو اگر پاکستانی قوم کی تکلیفوں کا پاکستانی قوم کی جو محرومیاں ہیں اگر ان کا تذغرہ جن الفاظ میں ان چار ماہ میں یہ کر رہا ہے اور جس طرح اداروں کو للکار رہا ہے یہ عوام کی نوز پہ جس طرح ہاتھ رکھ کے گفتگو کر رہا ہے اور میڈیا جس طرح کور کر رہا ہے اور جس طرح ادارے اس کا نوٹس نہیں لے رہے تو پھر بھائی جان محمود اچکزئی پھر آپ بھائی جان منظور پشتین کو بھی یہ موقع فراہم کر کے دیکھ لیں یہ تو چار ماہ کے بعد آپ کو اتنے بڑے اعتماع یا مقبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں جو چار ماہ پہلے نہیں تھی تو وہ دو ماہ میں آپ کو یہی مقبولیت کا پیمانہ آپ کے سامنے رکھ کے دکھا دیں گے پھر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ عوام کس قرب میں ہیں عوام کن محرومیوں کا شکار ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ باتیں سننا چاہتے ہیں مگر ہم وہ باتیں ہلکی آنچ پہ کرتے ضرور آئے ہیں مگر کرتے رہے ہیں اصلاح کے لیے جنگ کے لیے نہیں مگر یہ جو حملہ آور ہو رہا ہے اس طرح اگر حملہ آور ہونا ہے تو پھر بھائی جان یہ پیمانہ ہے تو پھر سب کو موقع دیا جائے پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا مگر میں ارز کرنا چاہتا ہوں جسٹس شوکر صدیقی صاحب نے جو کہا کہ تین آداروں نے مل کر اس بدھ کو تراشا تو چار ماہ کے اندر نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ان میں سے کہیں کسی جانب سے اب بھی اس طرح کی سرپرستی تو نہیں کی جا رہی یہ سوال قوم کے ذنوں میں ہے اور آداروں کے اندر بغابت کروانے کے لیے نت نئے سوشے چھوڑنا اور خاص طور پر ان چار ماہ کے اندر اور اس کا نوٹس نہ لیا جانا کیا ہم اسی طرح سوچتے اور سوتے رہیں گے میں ڈیمانڈ میں نہیں بلکہ میرے سمیت پوری قوم یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بہت سے کمیشن بنے اب ایک پارلیمنی کمیشن بنے جو جو جوید حاشمی سے جسٹر شوکر صدیقی جسٹر شوکر صدیقی سے رانہ شمیم کا بیان حلفی ارشد ملک جج کی ویڈیو اور تلال چودری کا انکشاف اور جو کچھ یہ کرتا آ رہا ہے اداروں کے ساتھ اس پہ کمیشن بنے اور کمیشن اپنا فیصلہ دے اور پبلک کرے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ حب الوطنی کس چیز کا نام ہے اور بغاوت فتنہ فسادی کس کو کہتے ہیں تو میری ڈیمانڈ ہے اور میرے جیسے پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ شریعت کوٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے جو دین کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہے ورنہ فساد پھیلے گا اسلامی نظریاتی کونسل کو متحرک ہونا پڑے گا اس کو نوٹس اس کو کر کے بلانا چاہیے تاکہ مجھے سب سے پہلے میرا دین مسلمانوں کا ایمان ہمارا مذہب ہم کسی طور پر اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم کسی طور پر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ خود کو کوئی کلمہ گو بھی کہے اور اسلامی اساس تشخص پر حملہ بھی کرے یہ برداشت نہیں کر سکتے اور اسی طرح ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جہاں آپ اسلامی نظریاتی کونسل اس کا نوٹس لے جید علماء اکرام تمام قاتب فکر کے مفتی آزم اور پارلیمانی کمیشن فل فور بنے اور اس سے پوچھے کہ اب سی وی لے کر کن غیر ملکی آقاوں کے پیچھے گھوم رہے ہو کس سے ازادی اور کس کی غلامی کر رہے ہو اور کیا پاکستان کے ادارے تمہیں کب تک لادلہ رکھیں گے کب کوئی این آر او آپ کو دے گا یہ قوم دیکھ رہی ہے اور قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ تم تو کہتے ہو نا نواز شریف آئے تم اگر ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر کسی نے نوٹس بھی نہ لیا تو تم باہر نکل کے دیکھنا نواز شریف آ رہا ہے اور پاکستانی کون جس طرح اس کے استقبال کے لیے جائے گی تمہیں چھپنے کی کہیں جگہ نہیں ملے گی بہت شکریہ بہت شریف آئے میاں صاحب یہ بتاہیے گا کہ آپ نے مطالبہ کیا کہ از خود نوٹس لینے کیا بھی ایسا بھی ارادہ ہے آپ کا کہ از خود نوٹس نہیں لیا جاتا ہے دیکھیں جی میں تو آپ کو کہہ چکا کہ جو رد عمل گلی کوچوں میں عوامی آ رہا ہے اگر یہ نوٹس نہ لیا گیا اگر ریکویسٹ نہ بھیجی گئی کہیں سے بھی اور بے شمار ہزاروں نے کروڑوں پاکستانی یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو خون ریزی سے بچا کے اس فتنے سے پاک کیا جا سکے پاکستان کو وہ ہم کریں گے یہ تو آج تک اس کو خود بتا نہیں ہے تو قائم پھر یہ بتائیں کہ آپ اداروں کے دیشے کیوں چھپ رہے ہیں نمبر ون آپ پارمی مانی کمیشن چیفہ پارمی سٹا آپ نے بنانا ہے یا آپ نے خود بنانا ہے حکومت کس کی آپ پرائم سٹا پاؤن ہے ذرا غصے میں نہ آئیں تو میں آپ کی قدمت محرز کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہی علمیہ رہا ہے پاکستان کہ جسٹر شوکر صدیقی صاحب کی گفتگو کو اگر تھوڑا بھی مان لیں آپ تو آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا مل جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے وہ بات چیت کرنے کی لئے تیار ہیں تو کیا اتحادی جماعت میں کیا مسلمی بنون اس بات کیلئے تیار ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آج بھی تیار نہ ہوتا اگر جسٹر شوکر صدیقی صاحب نے جس طرح کہا وہی حالات رہتے تو وہ تیار نہ ہوتا مگر اب وہ حالات نہیں ہیں وہ دیکھ رہا ہے اس لیے این نارو مانگ رہا ہے اداروں سے بھی اور اپنے غیر ملکی آقاؤں سے بھی جویے صاحب کیا نہیں صاحب جیسے کہ آپ نے ذکر کیا محمود خان عجب زیر صاحب کا محضور پشلین صاحب کا تو ان کی جو مقبولیت کا پیوانہ آپ بتا رہے ہیں کہ دو دن میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے تو وہ کس طریقے مقبول ہیں کیونکہ وہ تو میاں صاحب کے اتحادی بھی ہیں میں یہی تو عرض کر رہا ہوں جویے صاحب آپ کو کہ دیکھیں پاکستانی قوم میں احساس سے محرومی ہے ان کو ریاستی اداروں کے ماضی میں کیے جانے فیصلوں پر تحفظات ہیں اترازات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آئین قانون کی بالا دستی اگر قائم ہو ملک کے اندر تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں ہمارے جو مشکلات ہیں ان کو ڈریس کیا جا سکتا ہے یہ ہے وہ پیمانہ کہ وہی باتیں جو چار ماہ پہلے خود یہ ان مسائل سے لوگوں کو دو چار اس نے کیا ہوا تھا یہ ایک رول کردار ادا کر رہا تھا پاکستانی قوم کو محرومیوں محرومیاں بڑھانے کے لیے آج یہ ان کو اجاگر کر کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر رہا ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے بات تو قوم محرومیوں میں آج آپ آجے میں آج صحبت پر میں موجود ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتنی یہ ساتھ